اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے ویوز آج بات کریں گے بیہوشی کی ایک بہت مشہور و معروف کیمیکل کلورو فارم کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم لوگ فلموں اور ڈراموں میں یہ سین دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی کو گٹ نیپ کرتا ہے تو رومال پر یہ دواء لگاتا ہے اور اس کے موں پر رکھتا ہے اور وہ تیس سیکنڈ کے اندر بیہوش ہو جاتا ہے تو ویوز یہ سب جھوٹ ہیں کلورو فارم ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ تقریباً پانچ منٹ سوگنے کے بعد اثر کرتا ہے اور ویوز اس سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کتنے منٹ کے لئے بیہوش ہوا ہے یا اسے کب ہوش آجائے تو جانتے ہیں کہ کلورو فارم اثر کیسے کرتا ہے یہ کب تک اثر کرتا ہے اور اس کا اثر کن کن حالات میں آپ کو استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کلورو فارم کو پانچ منٹ تک مسلسل اپنے موں پر رومال پر لگا کر رکھیں تو یہ آپ کو بیہوش کر سکتا ہے کیونکہ اس سے ہمارے پھپڑوں میں اکسیجن کی جگہ کلورو فارم بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم بیہوشی کی حالات میں چلے جاتے ہیں کلورو فارم ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ دس سے تیس سیکنڈ کے اندر ہوا میں اڑ جاتا ہے تو کافی سارے لوگ ویورز یہ خیال کرتے ہیں کہ کلورو فارم رومال پر ڈال کر موں پر رکھتے ہی بندہ بیہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے تو یہ سب غلط ہے یہ صرف فلموں اور ڈراموں تک ہی محدود ہے اگر کلورو فارم کی آپ اوڈ ڈوز کا استعمال کرتے ہیں رومال پر آپ نے اس کو زیادہ لگا دیا ہے تو ویورز اس سے آپ موت کے مومے بھی جا سکتے ہیں تو کلورو فارم کا استعمال ہرگز مت کریں کہیں بھی آپ کلورو فارم کا استعمال نہ کریں یہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اپریشن کہو کسی بھی آدمی کو اگر اس کو کوئی درد وغیرہ ایسے ہو ان کو سلانا ہو تو یہ کیمیکل اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جو کہ اب بلکل بھی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کیمیکل بہت ہی خطرناک کیمیکل تھے تو ویورز آج کی ویڈیو کلورو فارم پر تھی اس کو استعمال کرنا بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے ویورز اس کو استعمال مت کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ